اور گوشت کھانے والوں کے لیے بری خبر ہے منڈی میں جانور لانے والوں کے ٹیکس میں دو گناہ اضافے کا پلان تیار کر دیا گیا مویشی منڈیوں میں جانوروں کو لانے والوں کو اضافی ٹیکس دینا ہوگا پنجاب حکومت نے اپنے زلائے عامدر بڑھانے کے لیے عوام پر مزید مہنگائی کبان گرانے جا رہی ہے حکومت کو اب گوشت والے جانور پر آئی ٹیکس دگنا کرنے کی تجویز پیش کی گئی جس میں مویشی منڈی میں جانور کی انٹری فیز دگنا بڑھا دی جائے گی لاہور کی مویشی منڈی میں چھوڑے جانور کی فیز سو روپے سے پانچ سو روپے اور پڑے جانور کی داخلہ فیز پانچ سو روپے سے ہزار روپے بڑھانے کی تجویز دی گئی اس پر منڈی میں آئے بیپاریاں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی اس پچیس سسٹم سے پریشان ہے تو اب وہ اس میں مزید اضافے کی حکومتی تجویز کو تسلیم نہیں کرتے جانور پائی ٹیکس میں زافے سے اس کا اطلاق چند ماہ بعد لگنے والی قربانی کی منڈیوں پر بھی ہوگا محکمہ بلدیات نے چھوٹے بڑے جانور کی داخلہ فیز بڑھانے کا مجوزہ بزنس پلان تیار کر کے ایک بار پیش کر دیا ہے منڈی میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین کا کہنا تھا کہ لوگ پہلے ہی مقررہ فیز ادا نہیں کرتے تو اضافہ ہونے کے بعد یہ رقم وصول کرنے میں انہیں بھی مشکلات ہوں گی اس بزنس پلان سے سالانہ حکومت پنجاب لاہور کی منڈی سے چار ارم روپے کا ریونیو جمع کر سکے گی اور اگر جانور کی داخلہ فیز میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس کا براہ راست گوش کی قیمتوں پر بھی اثر پڑے گا کیمروین انجم شہزاد کیمرہ علی رامے سری فارڈی ٹو